بسم اللہ نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا عبیب اللہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راہتیں عظمتیں صرفتیں میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر پیسے ادا لمحہ لمحہ ہمجھ پہ نبی کی ادا دوستو آر مانگوں میں اللہ سے کہا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امت ہی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سبال اللہ جزا کر اللہ بہت بہت شکریہ جی 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 ماشاءاللہ رمضان چل رہا ہے آپ کا آواز کے ساتھ تعلق ہے میں بھی قاری ہوں روزے کے حالت میں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کیسے پڑھ لیتے ہیں ہمارے موں میں تو خشکی آ جاتی ہے اس کا کوئی حال آپ نے نکالا ہوئے نہیں حال تو نہیں نکالا ہوئے اس کا کوئی بھی حال نہیں ہے یہ کرم کی بات ہے یہ ابھی تیسرے رمضان میں میں پڑھ رہا تھا تو یک دم گلہ میرا پلو کی وجہ سے بند ہو گیا پھر میں نے دو دن ریسٹ کیا پھر اللہ سے دعا کی کہ یہ اللہ اتنی ذمہ داری ہے تو میں تو اسے قابل نہیں ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں تو اللہ پاک آپ نے میری آواز میں برکت ڈالنی تب میں روزے میں بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا لیکن جہاں پڑھتا ہوں تو وہ اللہ کی بلیسٹ قوانوں کو دیکھا اکثر گلے کے لیے اپنے بزرگوں سے جا کے دعائیں بھی کرواتے ہیں آپ بالکل دعائیں تو کروانی چاہیے میں بھی کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ بھی دعا کریں تو لیکن یہ سارے ڈیپینڈ آن اللہ کی رحمت پہ ہے اللہ کی کرم نوازی ہے اور جن لوگوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے جس طرح آپ واؤک کرتے ہیں تو آپ ایک بندہ پچاس منٹ واؤک کرتا ہے دوسرا بندہ جو واؤک نہیں کرتا تو وہ دس منٹ چل کے اس بھوک مشکل پڑا سارا یہ پریکٹس ہے تو یہ بتائیے شہرمیاداد صاحب کہ کن کن کھانوں کو یا کن چیزوں کو وائٹ کرنا چاہیے اگر آپ نے اپنے گلے کی آواز کو جو ہے وہ ایک سمت میں رکھنا ہے ویسے بھی میں اور اس کے ساتھ میں یہ بتایا چاہیے کہ کیا آپ نے پچھلے بیس سال سے آم بھی نہیں کھائیں جی بالکل نہیں کھائیں وہ اسی لیے کہ آواز میں بلکل گلے کو بلکل بند کر دیتے ہیں لیکن آم تو اتنے میٹھے بس میں پوچھ لیتا ہوں گھر والوں سے جس طرح آپ کا میں پوچھوں سنائیں کہتے ہیں کیسے آپ دور رہ لیتے ہیں آپ رزیسٹ کیسے بیس سال بہت زیادہ عرصہ ہے یہ تو آموں سے گزرتے گزردے سناؤ گی سناؤ گی سناؤ گی سناؤ گی یہ کمال جو لگی یہ کہ جو چیز یہ میرا یہ میرا برک ہے ہاں جی تو آپ بلیو کریں زندگی میں زیادہ عداس ہوں سمجھے میرا آواز بیٹھا ہوگا ہے اچھا مجھے لگتا ہے کہ کیا ہوگیا ہے تو تو پھر در گزر کرنا اور میں ویسے میڈیکل طور پر میں آج بھی ایک لیسن دے کے آیا ہوں ویسے بھی لوگوں کو کہ اپنا یعنی چیک اپ تین چار مہا کے بعد اپنا پورا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ووک نہیں چھوڑنی ووک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں چالیس منٹ پچاس منٹ ووک کریں اور کلیسٹرول والی چیزیں جو جس میں زیادہ چروی ہے وہ نکھائیں اور اس سے آپ کو غلاوی بہتر ہے چبل کا بھی استعمال کہتے ہیں چبل میں کھا لے لیکن کبھی کبار زیادہ کبھی کبار آئیسکریم کھانڈا گھر آئیسکریم بھی بھی کاربنیٹی ڈرنک بہتر ہے مجھے مجھے بڑی آپ کی زندگی میں سکون ہے آپ بھلو میں کھاتا ہوں تو سیب یا کھلا وغیرہ اور زیادہ نہیں اور مرچے نمک تیز ٹیکھے کھانے جوتے میرے گر میں میں کہہ دیتا ہوں کہ پلیز آئیل زیادہ نہ ڈالیے گا ہلک آئیل 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 تو پھر آپ رمضان میں پکور اسم سے بھی نہیں کھاتا ماشاءاللہ بڑی کربانی ہے یہ ہاں نہیں کھاتا کہ پکور دل بھی کھا رہ رہ ہوتا پیزا ہوتا ہی بلک میں نہیں کھانا مجھے میں خجور خجور ہوگی اور اس کے بعد نماز پڑھ کے واؤک ہے واؤک کے بعد پھر جو بھی خوشک روٹی کے ساتھ مل جائے سالن تھوڑا سا چکن وغیرہ اور مٹن بھی ہفتے میں وہ بھی ایک دفعہ بیف بلکل نہیں اور وائٹ میڈ میں زیادہ کھاتا ہوں زیادہ کھانے سے مراجی ہے کہ کھاتا تھوڑا ہوں لیکن قوانٹیٹی اس کی مطلب کھانے پینے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کتنا مشکل ہے اور یہ کتنا ضروری آپ کے خیال یہ جتنی چیزیں آپ نے بڑھائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کنو مالٹے سے بھی دوری رہتے ہو ہم کھٹے کھٹے چیزیں ہمیں بھی نہیں کھانے کھانے بھی نہیں تو پانی پانی کی انٹیک رکھتے ہیں پانی تو میرے اپنے ہوتا ہے یعنی کہ گاڑی میں پانی بڑا 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 کبھی دل کر رہی آتا ہے جوس پینے کا بڑا دل کرتا ہے کوئی بھی نہیں آپ جوز پینے فریش جوز یا تبے کی جوتی ہیں صرف اس لیے کہ یہ خراب نہ کر دے گا چائے کافی مطلب آپ بہت اتیات کرتے ہیں چائے لے لیتا یعنی چائے پی پابندی نہیں ہے آپ نے شروع میں جو ایک جمعہ بولا تھا مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور بڑا مجھے تجسس بھی ہے آپ نے امیر خسرو علیہ رحمہ کی بات کی تھی تو آپ ان کی اگر کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں ناظرین کے ساتھ تو یہ ایک بڑا ایک تصوف کا ایک ٹاپٹک ہوگا اور ایک ہمارے نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے ایک بڑا پیغام ہوگا تو آپ اگر ان کا کوئی واقع ہے چونکہ آپ تو انہیں کے خاندان میں سے ہیں تو ہمارا تو یہی ماننا ہے وہ مناتے بھی تھے ان کو ان کا ایک ٹھومریت میں انہوں نے راگ پیلوں میں بنایتی موسے بول یا نہ بول موری سن یا نہ سن میں تو توہے نہ چھوڑوں گی یہ سابرے وہ اس طرح تھا کہ کوئی ان کے دربار میں خواجہ نظام الدین اوریہ سرکار کے دربار میں کوئی قبال حضرات تھے انہوں نے کلام پڑھا تو انہوں نے ان کو کچھ چیزیں آتا کی تو وہ جا رہے تھے تو خواجہ حضرت امیر خسرو مل گئے تو وہ کہتے جا رہے تھے یہ جو چیزیں ملیں یہ کم ہیں یا اس طرح کا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا آپ کیا لینے آپ یہ مجھے دی دیں کیا لینا ہے میرے مرشد کی چیزیں مجھے دی دیں کیا لیتے تو انہوں نے کچھ چیزیں دی ان کو بے با تو جب وہ خواجہ نظام الدین اولیہ سرکار کے پاس آئے تو آپ ان سے نراز ہو گئے آپ نے کہا ان کو تو نہیں پتا تھا میں نے ان کو کہا دیا تمہیں تو پتا تھا میں نے کہا دیا تم نے اتنی قیمتہ لگائی تو پھر یہ لکھا مجھے بول یا نہ بول مجھے سن یا نہ سن میں تو توہے نہ چھوڑوں گی یہ حساب رہے پھر ان کو منایا آپ نے تو یہ چیزیں تصفوف کی ہیں تصفوف کی طرف لے کے جاتی ہیں پھر چھاپتے لکھ سب چین لی مجھے نینہ ملائی جس طرح انہوں نے تو ہر چیز کی انہوں نے بندش کی اس وقت کیونکہ دور دورہ تھا بھجن کا جب حضرت امیر خسر رحمت اللہ لے کے دور تھا تو بھجن لوگ سننے جائے کرتے تھے پھر انہوں نے میوزک جو کوالی جو انٹریڈیوز کروائی اس میں سب سے پہلے انہوں نے کال جو ہے کال کہتے ہیں کسی بزرگ کا کہنا یا کسی ولی اللہ کا کہنا اس کو کہتے ہیں کال